اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسے دس حقائق بتاؤں گا جن کو جان کے آپ حران ہو جائیں گے اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن دبانا نہ بھولیں دوستو اگر آپ بھی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے دماغ میں پاکستان کا نام سن کے پولیوشن، ٹیرریزم اور اسی طرح کے دیگر خیالات آتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کی پاکستان کے لیے رائے بدل جائیں گی دوستو پاکستان ایک زندہ دل ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کو سپورٹس کے ساتھ بہت لگاؤ ہے اس چیز کا اندازہ یہ پولو گراؤنڈ دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ مانا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ پولو گراؤنڈ بلاورستان شمالی پاکستان میں شندور ٹاپ پر واقع ہے دوستو اس پولو گراؤنڈ کی ہائٹ 3700 میٹر ہے اور 1936 سے یہاں پہ ٹیڈیشنل پولو فیسٹیول رکھا جاتا ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ حصہ لیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایک زرائی ملک ہے اور یہاں کے پھل اور فصل پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں اور ان اچھے پھل اور فصلوں کی پیداوار میں پاکستان کے آپاشی نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی ہاں یونائٹیڈ نیشن کے مطابق پاکستان کا آپاشی نظام دنیا کا سب سے بڑا آپاشی نظام مانا جاتا ہے اور دوستو اب تک آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ پاکستان سپورٹس کی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ہاتھ سے سیلی ہوئی فوٹبال تیار کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور ہر سال پاکستان چار سے چھے کروڑ فوٹبال دنیا کو فراہم کرتا ہے جو کہ پوری دنیا کی فوٹبال پروڈکشن کا پچاس سے ستر فیصد بنتا ہے اور ان امدہ فوٹبال کو بنانے کے لیے سیالکوٹ میں دو سو سے زائد فیکٹریز واقع ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ دنیا کے بڑے فوٹبال فیسٹیول جن میں فیفا اور للیگا شامل ہیں وہ پاکستان سے تیار کردہ فوٹبال استعمال کرتے ہیں اور دوستو پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں ٹورزم کی ریشو بہت تیزی سے اوپر گئی ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ملک ہے اور خوبصورتی کی بات کی جائے تو پاکستان کی کراکرم ہائیوے ہم کیسے بھول سکتے ہیں جی ہاں دوستو پاکستان کی کراکرم ہائیوے آٹھ سو میل پر مشتمل ایک انٹرنیشنل ہائیوے ہے جو پاکستان کو ویسٹرن چائنا سے ملاتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی انٹرنیشنل ہائیوے ہے جس کی انچائی پندرہ ہزار تین سو فیٹ ہے اور دوستو پاکستان کی اسی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے پاکستان میں دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ یعنی کیٹو موجود ہے جی ہاں دوستو کیٹو کی انچائی ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فیٹ ہے اور یہ پاکستان کے شمال میں چائنا اور پاکستان کے بورڈر پر واقع ہے اور دوستو صرف اتنا ہی نہیں پاکستان میں ایک وقت کا انسانی ہاتھ سے لگایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی موجود ہے جو کہ اس گلوبل وارمنگ کے دور میں ایک نعمت سے کم نہیں جی ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیومن میڈ فوریسٹ کل ٹویلو تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ ٹوئنٹی تھری ایکر پر مشتمل ہے اور اس کی بنیاد ایٹین سکسی سکس میں دو بریٹش فوریسٹرز نے رکھی اور اس جنگل کا نام بھی ان دونوں بھائی چانگا اینڈ مانگا پر رکھ دیا گیا دوستو اور ان حیران کن حقائق کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس تصویر میں جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی خوبصورت میوزیم نہیں بلکہ پاکستان میں واقعے کھوڑا سالٹ مائن ہے جی ہاں یہ سالٹ مائن دنیا کی اولڈسٹ اور دوسری سب سے بڑی سالٹ مائن ہے دوستو اگر اس نمک کی کان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ شاید تین سو بیس بیسی میں دریافت ہوئی اور اس کان کے نمک کی تجارت مغلز کے دور میں شروع ہوئی یہ زیادہ تر ممالک میں اپنے پنک سالٹ یا ہیمالین سالٹ سے جانی جاتی ہے یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے ایک بہت دلچسپ مقام بن چکا ہے اس لیے ہر سال اس خوبصورت کان کو دیکھنے کے لیے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار ٹورسٹ آتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹورک کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ایدھی فاؤنڈیشن کا نام دماغ میں آتا ہے جی ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹورک ہے جو کہ پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی پھیلا ہوا ہے اس ایمبولنس کی سرویس کی شروعات نوبل پرائز وینر این ہومینیٹیرین عبدال ستار ایدھی نے 1951 میں کی جو کہ بڑتے بڑتے دنیا کی گینیس ورلڈ ریکارڈ بنانے والی ایمبولنس کی سب سے بڑی تنظیم بن گئی اور اس فاؤنڈیشن کا ہیڈکوارٹر پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے دوستو پاکستان کے پاس گینیس ورلڈ ریکارڈز کی کمی نہیں سب سے بڑے ایمبولنس نیٹ ورک کے بعد ایک اور دلچسپ ورلڈ ریکارڈ پاکستان نے اپنے نام کر رکھا ہے یہ ورلڈ ریکارڈ سب سے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ ہے جو کہ اس سے پہلے انڈیا کے پاس تھا لیکن ورلڈ ریکارڈ کو اپنا بنانے کے لیے پاکستان کی زندہ دل عوام لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں اکھٹھی ہوئی اور ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھا جس کے نتیجے میں یہ ریکارڈ آج پاکستان کے پاس ہے اور دوستو یہ فیرس تو شاید کبھی ختم نہ ہو لیکن اس ویڈیو کی آخری اور سب سے بہترین بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کافی ملکوں کے مقابلے میں رکبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس ملک کے کم رکبے کے باوجود پاکستان کے پاس دنیا کی دسویں سب سے بڑی اور پاورفل فوج ہے جس میں چھ لاکھ سترہ ہزار بہادر آفیسرز بخوبی اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں یہاں تک یہ یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن بھی زیادہ تر پاکستانی افواج سنبھال رہی ہیں اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹفیکشن ضرور آن کریں جلدی ایک اور مزیدار ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ